نمسکار میں سندھی پتہ آپ دیکھ رہے ہیں جنتہ کی آوار کی اگلوچ مدھان سبھا کی چناؤں کو لے کر ہمارے چینل کے بعد دن سے ہم نے کئی ایسے پرکتیاسی امیدوار سے ملاقات کی وکاس کی دوستی کون سے دیکھا جائے جب چناؤں آتا ہے تو وکاس کا نام لوگ کی بیچ میں مجھنے لگتا ہے کہ یہ وکاس وہ وکاس لیکن جس طرح سے وکاس کی بات کی جائے تو سہر ہمارا کس وکاس کی وہ لیا ہے سب کو آپ کو اور ہم کو سب کو پتا ہے ایسے میں آج ہمارے چینل سے ورطلاب کرنے کے لیے جو کی آجاد امیدوار ہیں اس کا چناؤںی نسان چابی ہے جنڈی پورک سے ہی اپنی امیدواری پرچہ داکل کیے ہیں اور اس ویدھان سبھا میں وکاس کے دوستی کون سے وہ بھی لوگوں کی بدداتاوں کے بیچ میں جانے والے ہیں سید کاسید ان سے ورطلاب کریں گے کہ اس بار کیون ویدھان سبھا میں یہ چناؤںی میدان میں اترے ہیں کیا رنگیتی ہے ان کی اور کس مردے کو لے کر یہ جنڈا کے بیچ میں جائے گے سر جنڈا کے ہوا ٹی بیریج میں آپ کا سواگر دیں کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے دیکھا جیا آج بھولی سہر وکاس کی بات کی جاتی ہے تو سہر میں کیا لگتا ہے آپ کو وکاس ہوا ہے وکاس کا جو نام ہے یہ ایک موڈل کوششن پیپر کے جیسا ہو گیا ہے جیسے اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہے لیکن ایکچیلی پریکٹیکلی وکاس کچھ ہوتا نہیں ہے پریکٹیکل وکاس کچھ لیے لوگوں کو بیوکوب بنانے کے لیے یہ ایک شبد ہو گیا ہے وکاس وکاس ہوتا کس کا ہے آپ دیکھ لیجئے کسی ویب سائٹ پہ جا کے الیکشن کمیشن کے اس نیتا کے تین ایفیڈیوٹ نکال کے دیکھئے تین ایفیڈیوٹ کے اندر آپ کو معلوم پڑھے گا کہ نیتا کا کام دنگدہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی پرپرٹی بڑھ گئی وکاس اس کا ہوا آپ وہاں پہ آپ کا وکاس ہوا کیا نہیں وہ آپ کی نظر کے سامنے ہے اور نیتا کا وکاس ہوا کیا نہیں آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے آس سر اسے اس چناؤں میدان میں آپ اترے ہیں تو آپ کا مددہ کیا ہے بھیونڈی سہر میں دیکھا جائے تو پاور لوگ انڈیش کی قیادتی ہے سہر کی بات کی جائے تو سارے ہم کہہ سکتے کہ ہندوستان منی انڈیا کے نام پہ بھیونڈی سہر جانا جاتا ہے تو بھیونڈی جو ہے یہ مینچسٹر مانا جاتا تھا انڈیا کا مینچسٹر مانا جاتا تھا اور بھیونڈی مہانگر پالی کا ایک بہت سمرد مہانگر پالی کا ہوا کرتی تھی پیسے ہوا معاملے میں ٹھیک ہے لیکن بات تو سب بھیونڈی 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 کا حال ہوا ہے یہ کوئی باہر سے آدمی آکے کسی میں نے کیا ہے بھیونڈی 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 بھیونڈ شہر کا کوئی وکاس نہیں بتا رہا ہوں یہ نام بھی ہونا جانی ہے آپ کو پتا ہے ہم کو پتا ہے لیکن جو اس درس ہے کہ ان کو بھی معلومات ہونا چاہیے کمپنی بولے تو بہت سی کمپنیاں ہیں بجلی کی جو ٹھیکے دار کمپنیاں ہیں ٹورنٹ پاور ریمیٹڈ اس کو دو سو پنچسی کروڑ روپیاں ماف کر دیا اور اس کے لیے گورنمنٹ آف مہاراشرہ کا گزیٹ ہے گزیٹ نکلا نکال کے ماف کیا ہے گزیٹ نکال کے ماف کیا ہے اگر وہ گزیٹ صحیح ہوتا تو اس کے فوراں بہت گورنمنٹ نے ایکٹمنٹ کر دیا اگر گزیٹ صحیح ہوتا تو ایکٹمنٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی لیکن گورنمنٹ کو بھی معلوم تھا کہ کچھ لوگ ہیں شہر میں جو اس کو چیلنج کریں گے اور وہ آلریڈی ہائی کورٹ میں چیلنج ہے چیلنج ہے آپ لوگوں کے حساب لیو سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن آفیسروں نے یہ پرستاؤ بنا کے ڈالا جس کی وجہ سے یہ کیبینٹ ڈیسیزن ہوا تو یہ منی لانڈرین ہوئی ہے یہ illegal ہوا یہ پیسوں کا misappropriation ہوا ہے تو ان کے اوپر criminal case بنتا ہے آج ہم جو اترے ہیں پبلک کو یہ بتانے کے لیے اترے ہیں کہ دیکھو یہ وہ نیتا لوگ ہیں جو آپ کا کوئی کھان نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس کے پیچھے ہمارے وجہ ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کے مطلبے میں ساری چیزیں جو ہیں پتہ دورگن کے معلومات میں بھی تھی سب کچھ تھا تو اس کو لے کر آپ میں کیوں نہیں اس بھی سے کو لے کر سڑکو پورگ دے یا پھر آپ کے دیکھا جائے تو آپ کوٹ کا دروازہ تو سبھی کیلئے کھلا ہے آپ کو کیوں کام کرنا جاتا تو چناؤں میں ہی کیوں بپاڑوں سرکار تھوڑی سی میری بات لائی بھی تھی سرکار نے کیوں ماف کیا سرکار نے اس لیے ماف کیا کہ یہ election کا ٹائم تھا اور ان کو کارپرٹ ڈونیشن چاہیے تھا تو کارپرٹ ڈونیشن کی اگرانی کے چکر میں اسولی کے چکر میں انہوں نے یہ پیسہ شہر کا ماف کر دیا جس وقت یہ پیسہ شہر کا ماف کیا تو اس وقت اسمبلی کے اندر BJP کا ایمیلے تھا شیوسینہ کا ایمیلے تھا کانگریس کے اور علاقوں کے ایمیلے تھے راشتہ وادی کے ایمیلے تھے سماج وادی پارٹی کا ایمیلے تھا ایمیلے کے ایمیلے تھے سارے ایمیلے ہاؤس کے ممبر تھے جس کا کیبینٹ ڈیسیجن آیا ہے تو ہمارا یہ بنا ہے کہ ان میں سے کسی ایمیلے انہیں آواز تک نہیں اٹھائی ہے تین چار مہینے پہلے کی برگ دکاروں آج جو شرک پہ گوم رہے ہیں ان میں سے کسی نہیں پہلے آواز نہیں اٹھایا تو دو بات ہوئی یا تو یہ اس سے محتفیق تھے یا تو ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ پیسہ گائب ہو گیا خجامت ہو گئی لیکن بہت سے لوگوں نے جس طرح سے دیکھا جائے تو ابو آسیم آزمی اور ساتھی ساتھ دیکھا جائے تو ایمیلے تھے انہوں نے بھی سیمیلان سبھا میں ٹولین پاوت کمپنی گولی کر ہی دن رواد نے بھی آواز اٹھایا تو کئی نہ کہ وہ آواز تو اٹھائے ٹولین پاوت کمپنی کے بیروض میں میری بات سمجھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہوتا ہے کسی کا گلا دبانا اور یہ بہتا ہے پیر ڈبانی اس میں آپ پہلے فرق سمجھئے آپ دیکھیں کہ وہ بیلا دبائی کیا پیر ڈبائی مطلب جب پیسے معاف کرنی کے بات آئے تو اس لیے کوئی نہیں پہلے یہ ایکزیکٹلی پیسے ایک بات اٹھاؤنا اور ان عدی کاریوں پر آج ہم کرنیل تیز ڈالنے جا رہے ہیں آج ہم ہماری جان پہ کھیل رہے ہیں یہ ہزاروں کروڑ کے مسئلے ہیں چناؤں ہی میں کیوں چناؤں کے پہلے بھی آپ نے یہ کر سکتے ہیں بلکل ابھی میں آپ کی اس بار پہ آ رہا ہوں آپ نے کہا کہ چناؤں ہی میں کیوں چناؤں کے پہلے کیوں نہیں کر سکتے ہم لگاتار اس چیز کو کر رہے ہیں اور آپ چاہے تو آپ کارپولیشن سے معلومات کر سکتے ہیں ہم نے کارپولیشن کو کوری ہیلپ کی ڈاکومنٹیشن میں ہیلپ کی پیٹیشن بنانے میں ہیلپ کی پیٹیشن سائلنگ میں ہیلپ کی اور نیشت کی ہلپ جو کی وہ نیشت کی وہ یہ پیسہ محافظہ نے کہ وہ شہر کا آئے گا اور اس کے پیچھے وجہ کیا آتی کہ مثال کا دور پہ اگر یہ 315 کروڑ اپیہ شہر کو ملتا یا 250 کروڑ ملتا اس میں آدھا پیسہ بھی اگر روڑوں میں خرج ہوتا خرچ ہوتا روڑ میں تو روڑ اچھی ہوتی ہے دوسری سب پاتے جانے گا روڑ اچھی ہوتی روڑ خراب ہونے کی وجہ سے ہر آدمی کے کمر میں یہ ریڈ میں کھلیف ہو گئی اورتو پیڑک سرجنوں کا کام ہو گیا بڑ اچھا کام ہو گیا تو دعا دیتے ہیں مسئلہ ایسا ہے کہ آدمیوں کا تو ٹھیک ہے اورتوں میں کونی سی ہڈی کمزور ہوتی ہے کیلشن کم ہوتا ہے اورتوں کے یہ زیادہ اثر ہوا ہے اس چیز کا اس کے علاوہ جو دھول اڑا یہ شرکوں کے اوپر جو 5 سال سے لوگوں کے چہرے پر دھول ہے اور پھرپڑے دھول سے بھر گئے ہیں آج آپ معلوم کریں کہ بھوڑڈی پورے انڈیا میں سب سے زیادہ ٹی بی کا پرماڈ کئی ہے تو بھوڑڈی میں آج آپ کہیں پہ بھی میڈیکل ٹیسٹ کیجئے تو آپ کی پھرپڑوں میں لنس میں دھول کے نشان آتے ہیں یہ تو کام لوکل ریڈل کا تھا یہی کوئی چہرے ہیں جو آج یہ پارٹی میں آج بی پارٹی میں آج سی پارٹی میں یہی چہرے گنگون کے بنا رہا ہے آپ بتاؤ آج سی چھے سال کے اندر ان سے کوئی ہٹاوا چہرہ تھا جو یہ نئے چہرے آئے ہیں یہ وہی چہرے ہیں یہ وہی لوگ ہیں بھیس گدل کے آئے ہیں پرانی دوا ہے باتلی نہیں ہے اور اب جو اب یہ الیکشن کو لے جائیں گے جاتیواد پہ ہندو مسلم پہ اس پہ تو میرا عوام کو یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کا ممائندہ جیت گیا یہاں سے تو عوام ہزا رہی آج الیکشن جو ہے وہار شیو سینا بیجے پی بیچ میں نہیں ہے کانگریس بیجے پی کے بیچ میں نہیں ہے اس کے بیچ میں نہیں ہیں یہ اگرہا بنا رہے ہیں لوگوں کو B матери الیکشن آج ہے پبلک کے سرکار کے اور کارپوریشن کے بیچ میں یہ جو لوگ ہے یہ بھو خادال کے آئے ہوئے بی اپ کپ بنانے کے لئے اور یہ لوگ الیکشن کو دوسرا پورا دوسرے ایک گل میں لے کے جا رہے ہیں دوسراOn primary یہ ہے کہ جاتیواد کے اوپر لے کے جانا پھر ایک دوسرے کو پرسنل بھرا بھلا بھلا میں بھلا نہ جاتی واگنا پرسنل بھرا بھلا آج یہاں پہ اگر مسلم پھڑے میں چل رہا ہے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دھول اوڑ رہی ہے تو وہ دھول سب کے پھپڑے میں جا رہی ہے آپ کے پھپڑے میں سے زیادہ کرتے ہیں آپ کے پھپڑے میں زیادہ جا رہی ہے تو آپ کو میرے کو زیادہ پبلیسٹی دینا پڑے گی تاکہ میری بات لوگوں پہنچے آج ہر آدمی کی عمر کم ہو رہی ہے کیونکہ اگر پھپڑا کمزور ہو گیا پھپڑا تو کمزور ہو رہا ہے سارے چیزے جو آتی ہے ٹیکنیکل مسٹے کے اوپر اور سواس کی بات آتی ہے سواس کی بات آتی ہے تو ایسے میں دیکھا جائے جس طرح سے شہر کی واپٹے بات کیا کہ شہر میں گھنٹے ہیں اور ہماری جو لڑائی ہیں ساسن پراساسن سے مہاں نگر پالکہ کہیں کوئی پارٹی سے مطلب نہیں ہے تو ایسے میں جنتا سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھا جائے تو جس طرح سے ویدھان سبھا کے جو مددان پڑھنے والے مہد کچھ سمیئی بچے ہوئے ہیں اور آپ نے جو باتیں کہیں وہ سہر کی جنتا کے ہٹھے لیے کی تو ایسے میں آپ کی کیا بھومیتہ رہے گی اس کے چاہیں گے میرا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلا تو جنتا نے میسیج دینا چاہیے اور پولٹیکل پارٹی کو نکار دینا چاہیے ہر شہر کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دس پانچ ہزار ہی لوگ ہوتے ہیں کوئی دس پورے شہر کے لوگ لوگ نہیں ہوتے لالچی نہیں ہوتے کہ کوئی باتا رہا ہوں اس ہی بات کو میں آنا تو وہ جو دس پانچ ہزار لوگ ہیں وہ چکن اینگارہ رشمی کواب کے چکر میں دھابے کے یہ یہ سرکل سے وہ سرکل بائیکل یہ جیتا وہ آرہا وہ جیتا یہ خمکہ کی فضا بناتے ہیں جبکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اب کس کو دے پولٹیکل پارٹیوں نے آپ کے آگ پر پٹی بان کے آپ کو گول گول رانی کرنے کو چھوڑ دیا ہے اب جنت کا کام یہ ہے کہ ان امیدواروں میں سے جانکار امیدوار ہے اس کو اس کو معلومات نکالیں یہ جانتہ خلی معلومات نکالیں اور فکر کر کے معلومات نکالیں کہ ان میں سے کون سہی ہے اور اس کو بھیجے نہ کہ TDR FSI اور یہ وہ وہ سب خلاس ہو گیا تھا ابھی تو بات دیکھو اس میں جتنے لوگ کڑے ہیں اکیس تاریک کے بعد میں سب اپنے اپنے کاموں میں لگنے والے ہیں جانتہ کے لیے کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہے جانتہ کے لیے جو نیچرل گروہ ہے جو سرکار کی اسکیم آرہی ہے وہ یہ نہیں ہوگا ایکس نہیں ہوگا وای ہوگا تبی بھی وہ اسکیم آنے والی ہے وہ ہونے والا ہے تو پورے انگیا میں ہو رہا ہے وہ چھوڑ تو نیچرل گروہ کیلات نہیں ہے وہ نیچرل گروہ کو اپنے اوپر لے رہے گا کہ میں نے کیا ارے وہ نیچرل گروہ ہے تم نے کیا کیا اس کے اندر نیچرل گروہ ہے اس سے ہٹ کے آج جو عورتیں آج جو بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں صبح بس کی لائن لگا کہ یہ کالیج جانے کے لیے سبح سبح 5-6 دور جانے کے دکھو بس کے اندروں میں لوگوں اور بچیاں رہتی ہیں پالیج کے لیے کیا یہاں کے یہاں کا ایک کئی ایسے آدمی جو اپنے آپ نے اکیلا اکیلا انسٹیٹوشن کھڑا کر سکتا ہے لیکن کسی نے پروتسان نہیں کیا توی لیڈر نے پروتسان نہیں کیا لیڈر مطلب یہاں پر کچھ الگی چیز ہوتی ہے وہ جو شہر کا کام ہے وہ کرتے ہی نہیں ایک بھائی پلائن کی تو سکیم ہے اس کی تو سکیم آتی ہے وہ سکیم کا پیسہ ہے اس کے اندر آپ نے کیا کیا اس کے ہٹ کے آپ نے کچھ کیا ہو تو بتاؤ اور شہر کے لیے یہ جو نیتا ہے یہ ہی سب سے بڑے ہمی کارا کہ ایک بار ان کو اگر میسل چلا گیا نا پبلک ان کو سننا بل کر دے اور ان کو بلے جا بس ہوا پہلے یہ بتاؤ کہ جب یہ ہو رہا تھا تب تم کدھر ہے یا نہیں ہم نام سے بھولتے ہیں چیف سیکریٹری کے نام سے ہم کمپلینٹ کرنے والے ہیں فانس سیکریٹری کے نام سے کرنے والے ہیں اگر آپ کے دورے دھاگے نہیں ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آؤ شہر کا پیسہ بنا ادھکاریوں نے پرسپا بنا کے گھلا گیا ہے آج ہم کریمینل کمپلینٹ داگے جا رہے ہیں آکے سائن کرو نہیں کریں گے وہ سائن کیونکہ ان کی ریلیشنز ہے کوئی پارٹی سے بنا ہوا ہے کوئی ریلیشنز سے بنا ہوا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر بودھ سے ہر بودھ سے ہم کو ہمارے کچھ ایسے سپورٹر ملیں جو ہم کمپلینٹ لے کے جائے تو ہم لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے یہ تمہارا حق یہ بنا ہوا ہے یہ ان کی وجہ سے چلا گیا تو وہ کمپلینٹ میں ہمارے کو لوگوں کا ساتھ چاہیے دیکھا جائے اس چناؤں میں آپ ایک ایک امیدوار کے روپ میں ہیں جی تو امیدوار ہی آپ نے درج کرایا ہے تو وکاس کی بات کی جس طرح آپ اپنے سبتوں میں ساری باتیں ہم سے ہمارے سہران کے باتے سے لوگوں تک کی پہنچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے کیا کریں گے کیونکہ آپ بھی اس چناؤں میں میدان میں کہیں نہ کہیں آپ کی بھی مطلب اس سہر کو لے کر کوئی چیز مددہ ہوئے گا یا تو فکاس کے نام پر کوئی چیز مطلب آپ نے اٹھانا ہوگا اس کو لے کر کیا کہنا ہے کہ مہم ساری چیزیں یہ رکھیں کیونکہ آپ نے جتنی بھی باتیں ابھی ہمارے چینل کے مادرین سے رکھتا ہے یہ تو ایک مطلب کی جتنے پارٹی لیول کی لوگیں ان کا بیروت کرنا انہوں نے کام نہیں کیا وہ کام نہیں کی تو آپ کیا کریں گے اس کے آپ کا کیا کرتے بھی رہے گا آپ کیا کام رہتا پہلا آپ کی مطلب کون سے بکاس کے کام پر پہلا کس قدم اٹھائیں گے آپ نے پہلے سوال کا جاؤر دیتا ہوں کہ یہ آپ کے مادرین کے علاوہ میں کون سا مادرین یوز کروں گے پہلے کارے کرتا ہوا کرتا تھے ایک پرانی کا اس کا نام ہوا کرتا تھا کارے کرتا آج جو ہے نا وہ کارے کرتا ختم ہو گیا آج کارے کرتا نہیں آج چمچے ہیں آج کوئی کارے کرتا ہوا چمچے ہیں اور چمچوں کا کام کیا ہوتا ہے پلیٹ سے اٹھا کے مو تک پہنچا چمچے کا کام ختم اس سے زیادہ چمچے کا کام ہی نہیں کی وہ پلیٹ سے اٹھا تا ہے کہ مو تک پہنچاتا ہے دوسرے کی پلیٹ ہوتا ہے تیسرے کا مو ہوتا ہے وہاں پھر چمچہ دو دیا جاتا ہے چلو پھر وہ دوسرے کے کوئی کام میں آتا ہے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ڈائریک عوام تک پہنچیں اس کے لئے ہم نے ہینڈ بیل سوچا ہے ہمارے شوشل میڈیا کی جو کلپ ہے وہ سوچا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جیسے جو ہمارے پترکار بندوں ہیں ان سے ہم رکویس کر رہے ہیں کہ آپ ہماری بات پہنچائیے کیونکہ آپ کی بچی بھی ہے اس شہر میں سانس لے رہی ہے آپ کے بچے بھی ہیں آپ بھی ہیں سانس لے رہے ہو دھول اندر لے رہے ہو پیوپڑوں میں دھول لے رہے ہو تو یہ ساری باتیں خلی میروں پر لاغو نہیں ہیں یہ سب کے لاغو ہوتے لوگوں کا کام ہے کہ میں نے اپنی بات پہنچائی لوگ اس کے اوپر لاسٹ سوال جنٹا سے کیا بھی کرنا چاہیے میں جنٹا سے یہ بولنا چاہوں گا کہ یہوں کا جو دانہ ہم کیچڑ میں ڈالتے ہیں تو اس کو وہاں سے نہیں نکان لیں گا تھوڑا سبر کرنے کا کیچڑ میں ڈال کے وہ دانہ اوپر آ کے آپ کو بتائے گا وہ دانہ جب اوپر آئے گا تو وہ ایک دانہ نہیں رہے گا وہ آپ کو پھر کئی دانے دے گا تو ایک دانہ کیچڑ میں ڈالیئے ایک دانہ کیچڑ میں ڈالیئے اس نشواز کے ساتھ کیا آگے آپ کو بہت سارے نکاز کے کاریٹرم دیکھنے ملیں گے یا جس کو ایکچول نکاز بولتے ہیں میرا نہیں میرا ایکٹیویڈ آج کا دیکھ لینا اور اگر جنتا نے مجھے جیتا ہی تو اس کے بات کا دیکھ لینا پائیسہ مقصد کبھی بھی نہیں رہا پائیسہ مقصد کبھی بھی نہیں رہا کام جو ہے اور میں ابھی بھی نہیں اترا ہوتا اگر صحیح امیدوار ہوتا تو تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں سید خاسک جنہوں نے اپنے ویکتر میں سہر کی وکاس وکاس وہ وکاس جو آج اونی طرح سے سہر میں نہیں دکھائی دی رہا ہے سہر کی سڑکیں سہر میں ڈگری کالیج سکول ٹرین اور ٹراپک کی سمسیاں وہ ساری چیز یہاں پر ساتھ ہی ساتھ سٹورینٹ پاور کمپنی ہیں وہ ساری چیزوں کا چلاسہ کرتے ہوئے ہمارے چلیس ورطلاب کی ہے سید کاسیب اب دیکھنا ہے کہ آنے والے 21 تاریخ کے اس چناوے رڑنیت میں جب جنتا اپنے گھروں سے نکلتی ہے تو چوبیس تاریخ کو جز بیرٹ آئے گا چابی نیشان ہے اور چابی نیشان ہے دھے ونڈی دھے ونڈی اسٹ سے میں کانٹسٹ کر رہا ہوں اور میرا نیشان چلاوی چنگو چابی یہ چابی میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں آپ چاہے اس چابی کا جیسا استعمال کریں یہ چابی آپ کی آپ جو چاہے وہ چیز کھول سکتی ہے یہ ماسٹر کی آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں آپ جو چاہے وہ کریں اس چابی سے مطلب چلاوی اکستان جو ہے ان کا چابی ہے اور مدداتوں سے انہوں نے اپیر بھی کیا ہے دونوں ویدان سبا وہ سہر کا ویدان سبا ہے گرامر کا دو ویدان سبا ہی جنتہ کسے چنکے بھیجے گی چوبیس تاریخ کے آپ کے اور ہمارے سامنے آج کیلئے فیلال اتنا ہی کل سیر بلیں گے کسی نئے خبر کے ساتھ تب تک کیلئے ہمارا چنل سبسکرائب کریں جنتہ کی آبارٹی میریو میریو